اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں ہیل بینیفیٹس آف اپریکاٹ فروٹ یعنی اپریکاٹ فروٹ کانے کے کون کون سے فوائد ہو سکتے ہیں سہت کے لئے تو پہلے تو یہ نوٹ کر لے کہ پر اپریکاٹ فروٹ میں سیونٹین کیلریز ہوتے ہیں تو فرسٹ جو بینیفیٹ ہے اپریکاٹ فروٹ کا وہ ہے پریونٹ انیمیا انیمیا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ بلڈ ڈیس آرڈر ہے جس میں کسی انسان کی آر بی سیز کی یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتی ہے اور یہ یوزولی آئرن ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اپریکاٹ کس طرح انیمیا کو پریونٹ کرتی ہے اپریکاٹ جو ہے اس میں آئرن ہوتا ہے اور آئرن جو ہے یہ ہموگلوبین فارمیشن کے لئے ایزنشل ہوتا ہے تو جیس انسان کے بڑی میں زیادہ آئرن ہوگا اس میں پیر زیادہ ہموگلوبین فارمیشن ہوگی اور جب زیادہ ہموگلوبین فارمیشن ہوگی پیر آر بی سیز کی جو تعداد ہوگی وہ نارمل ہوگی سیکنڈ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے ایمپرو ڈائیجیسٹیو سیسٹم یا ڈائیجیشن تو اپریکاٹ کس طرح ڈائیجیسٹیو سیسٹم یا ڈائیجیشن کو ایمپرو کرتی ہے اپریکاٹ فروٹ میں فائبر ہوتے ہیں اور فائبر جو ہے یہ ڈائیجیسٹیو سیسٹم کو ایمپرو کرتی ہے ڈائیجیشن کو ایمپرو کرتی ہے جیس انسان کے بڑی میں زیادہ فائبر ہوں گے پھر اس کا جو ڈائیجیسٹیو سیسٹم ہوگا وہ بیٹر ہوگا وہ اچھی طرح ڈائیجیشن کو پرفارم کرے گا ترد جو بینیفیٹ ہے وہ ہے ایمپرو ہارٹ فنکشن تو اپریکارٹ فروٹ کیس طرح ہارٹ فنکشن کو ایمپرو کرتی ہے اپریکارٹ فروٹ میں فائبر ہوتے ہیں پوٹاشیم اینڈ ویٹامین سی اور یہ سب پراپر ہارٹ فنکشن کے لئے ایزینشل ہوتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپریکارٹ فروٹ جو ہے یہ ہمیں بہت سے ہارٹ ڈیزیز سے بچاتی ہیں پورت جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ آئی فنکشن تو اپریکارٹ فروٹ کیس طرح آئی فنکشن کو پروموٹ کرتی ہے اپریکارٹ فروٹ میں ویٹامین اے ہوتا ہے اور ویٹامین اے جو ہے یہ پراپر آئی فنکشن کے لئے ایزینشل ہوتا ہے جیس بندے کو ویٹامین اے کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے پھر اس میں بلائنڈ نیس کاز ہو جاتا ہے ویژن لاس جو ہے وہ کاز ہو جاتا ہے فیفت جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ سکین ہیل تو اپریکارٹ کیس طرح سکین ہیل کو پروموٹ کرتی ہے اپریکارٹ فروٹ میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے یہ ہماری بڈی کو الٹرا وائلیٹر ریڈییشن سے بچاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل پالوٹینس ہوتے ہیں اس سے بھی پروٹیک کرتی ہے تو سیکسان جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ ویٹ لاسان تو کیس طرح اپریکارٹ ویٹ لاس کو پروموٹ کرتی ہے اپریکارٹ میں ویٹامین بی ہوتا ہے اور ویٹامین بی میٹابالیزم کو انکریز کرتی ہے میٹابالیزم کو تیز کرتی ہے تو سپیشلی وہ لوگاں جو موٹے ہوتے ہیں جس کی بڑی ویٹر زیادہ ہوتی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ اپریکارٹ کو کھایا کرے کیونکہ جب وہ زیادہ اپریکارٹ کو کھائیں گے اس کے نتیجے میں اس کے بڑی میں ویٹامین بی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور جب ویٹامین بی انکریز ہو جائے گی پیر میٹابالیزم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی وہ تیز ہو جائے گی جس کے نتیجے میں اس بندے کا جو بڑی ویٹ ہوگا وہ لاز ہو جائے گا وہ نارمل ہو جائے گا تو سیونت جو بینیفیٹ ہے وہ ہے ایمپرو بون ہیلتھ تو اپریکارٹ کیس طرح بون ہیلتھ کو ایمپرو کرتی ہے اپریکارٹ میں کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم جو ہے یہ بون ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ کے لیے ایزنشل ہوتا ہے یعنی جیس بندے کو کیلشم ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے پھر اس میں بون ڈیسارڈر جو ہے وہ ہو جاتا ہے جیس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو پوروسیز آسٹیو پوروسیز میں پیر وہ جو بون ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں وہ بڈی کو سپورٹ نہیں کرتے ایٹھا جو بینیفیٹ ہے وہ ہے مینٹین الیکٹرولائٹ بیلنس تو کیس طرح اپریکارٹ الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین رکھتی ہے اپریکارٹ میں پوٹاشیم ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پوٹاشیم جو ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ الیکٹرولائٹ ہے تو یہ تھے ہیل بینیفیٹس آف اپریکارٹ فروٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو